پروگرام حلات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نہ دیں آج میں نے مختلف میڈیا پہ جا کے چک کیا تو بڑے لوگ خوش ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا جناب کہ میں 29 نومبر کو چلا جاؤں گا اور یہ اعلان امریکہ جا کے کیا گیا آپ کے علم میں ہے اسی وقت وزیرے جو دفاع ہیں ان کا جناب آیا کہ امران خان کو ہم کسی نہ کسی طرح ایسا پکا باند کریں گے کہ یہ یاد رکھے گا پھر جوید لطیب کا بیان آیا کہ اس نے کہا جناب جہاد اوہ اوہ یہ تو مجھے برا مان سے بھی خطرنا کام ہو گیا تو یہ اس پہ بھی ہم کیس بنائیں گے امران خان کے قابو میں نہیں آرہا کیس یہ بناتے ہیں مگر پھر وہ ہوتا یہی ہے کہ کیس ختم ہو جاتے یا زمانت ہو جاتی ہمارے دوست بھی ہیں پاکستان جی سراؤن لیکم جی چیفہ فارمی سٹاف نے امریکہ جا کے میں نے کہا بیان دیا آج یہ میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے مگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اگر امران خان نے میں آج بھی اس پہ پروگرام صبح بھی کیا تھا کہ لانگ مارچ کیا اور گورنمنٹ کے ساتھ پنگا ہو گیا تو ہو سکتا پاکستان میں مارشاللہ کا ایسا کوئی امرجنسی کا ایسا کام کیا جائے جو آپ سوچ رہے ہو کہ شاید یہ خوشی جو ملی ہے یہ پھر کہاں جائے گی جی آپ کیا کہتے ہیں بات تجھے ہے کہ بازوہ نے ایکسنشن لینی نہیں تھی ان کو نوازی میں دینی نہیں تھی اور اگر بازی نوازی ملک میں آ گیا تو بازوہ کے خراب اس نے تباہ چھے تیارت مکرمہ میں زیادہ کروانا یہ میرے بات نوڑ کر لیا ہے اچھا ہاں انشاءالبی یہ سارکوشہ نہیں کیا ایسا اس کے ساتھ کر گیا اس کو بھول ہے اگر یہ ملک میں راحت ہو اگر یہ بھی کئی باگ گیا تو وہ الگ بات ملک میں کہاں رہتے ہیں ملک میں اس نے کدھر رہنا ہے وہ دھر رہ سکتا ہے یہ ملک میں بات میں میں بات کہا رہا ہوں اگر رہا تو اس نے آئی اس کے اوپر دھور چھے کے تیارت مکرمہ بھی کرنا ہے اس کو بھول ہے نوازشیر کی وہ کیوں کرنا کیا اس نے کیا اس نے کونسا قرآن توڑا اس نے ختم کیا اس نے ختم کیا اس کو جمعہ دار سمجھتا ہے وہ دادتوں کو جمعہ دار نہیں سمجھتا نہیں مگر ایسرا تو میں دادتوں کو میری جکار لوں گا تو آپ مجھے مدد کریں کہ مجھے مجھے دوسری بات یہ ہے کہ مریم آج چلی گی ہے یہاں لندن تو وہ کہتی جی میں آکے تو یہ فتنہ خان کا یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی یہ بتائی ہے ذاتی رنجش کی بنا پر اس طرح کی باتیں کار کی جا رہی ہے کوئی نہ تمیز نہ تہذیب نہ ان کو بتایا کہ کس طرح کی بات کرنی کبھی خواتین کے بارے جناب جی کوئی خاندانی لوگ تو نہیں ہے نا یہ ہاتھ سے کی پیدا بار اب بات یہ آپ کو میں نے کارلسکین کی ساری بیگروں بتائی تھی کہ یہ کتنے خاندانی لوگ ہیں پھر آپ میں موچوں کے نکل جائے گا پھر مو آپ کہیں گے یار نہیں نہیں ہاتھا اللہ ہاتھا اللہ اچھا یہ بتائیے یہ یہ باجوا صاحب اگر ملک کے حالات خراب ہو جاتے فرض کرے تو پھر آپ دیکھتے ہیں پھر بھی یہ چلے جائیں گے اگر میرے سے اگر آپ پوچھتے ہیں نا تو میں تو جب تک یہ جائیں گی نہیں مجھے تو اعتماد نہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب جانے والا ہے عذاب کا خیال ہے کہ جانے والا ہے اچھا لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں آجیں اس کا جانا ٹھائر رکی ہے اس کا جانا ٹھائر رکی ہے لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں جب یہ بیان آیا تو میں نے لوگ تو اب خوش ہوئے ہیں اس کے موں سے سنو کے خوش ہوئے ہیں میں نے تو صرف بجائے بتائی تھی کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے یہ چیفہ افسرابی ایکسٹریشن نہیں مرسلتی ایک دن کے بھی لیے دیکھو نا مران خان کے ساتھ باج میں نے کیا کیا اس کے باپ جو کہا جیس کو لکھو لیکشن تک انہوں نے نہیں رکھنا اس کو کسی قیمت میں ایک دن کے ایکسٹریشن نہیں مرنی تھی یہ بھی تو نہیں کہ کہیں مران خان نے ایک پتہ کھیلا ہو کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ جی نہ تھی تو وہ کسی ٹھان کے لئے دےitating تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں کہاں پھینکو اس نے کہا مجھے سمندر میں تو اس نے کہا نہیں میں تجھے پہاڑوں میں پھینکوں گا الٹ کیا اس نے نا تو کہیں مران خان نے یہ پتہ تو نہیں کھیلا اس کی چھوٹی کروانے کے لئے کہ میں کہوں گا اس کو رہنے تو تو یہ چھوٹی کروا دیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں نے حدیث پر گوھر بھی کیا ہو جا ہو سکتا ہے تاکہ یہ پر اپنے کو بھارہ کر دے یہ سمجھے کہ یہ مرانکہ باج باجر مل گئے ہیں آپ یہ کوئی خلصہ بھی ہو سکتا ہے باقی رہ گا مریم نواز کا اتنا جلدی جانا اس کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے جہاں سے بھی نہ اتار لے اچھا جو طاقت ہے جو ملک مقصد ارکی ہے نا وہ مجھے اچھا وہ کہتی میں ایک ماہ کے لیے آئی ہوں میرا خیال ہے کہ چیف آپ آرمی سٹاپ کی تبدیلی کے بعد ہی واپس آئے گی میرا حال تو سنو جنرل جو آپ نے کہا تھا میں نے آگے پرام دیکھا تھا وہ کون سے جنرل کو سار لے گئے گیا تھا وہ دو ہیں جسے جو اب چیف آپ آرمی سٹاپ جس نے بننا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا آلی آلی اسے یہ بات کر رہا وہ میں بتا دوں گا آپ کو ابھی رہنے دیں پردے میں رہنے دیں کیونکہ وہ پھر کئی مسئلے مسائل بن جاتے ہمارے لیے بھی اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ جا کے اعلان کیوں کیا اس نے مشروع کیا ہے میں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ حالات ہے ملک کے اس نے کچھ بتایا ہوگا تو اس نے اعلان کر دیا اب میرا دو ختم ہو اچھا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی آپ تو یہ امریکہ چلا گیا جب یہ اگلی دفعہ جائے گا وہ سکتا ہے امریکہ کی یہ خوبی ہے امریکہ کی یہ خوبی ہے جس طرح مشاہب کر انہیں پھینک کر اب اس کو پھینک دیا یہ نہیں کہ صرف اس میں میں بتا دوں آپ اگر کوئی بزنس بھی کریں گے امریکن کے ساتھ تو وہ بھی آپ کے لیے یہی ہوگا جب تاکہ ان کو ضرورت ہوگی وہ چلیں گے بعد میں وہ میرا خیال ہے کہتے ہیں اس کی بندے کی ضرورت نہیں ہے اچھا فوج سیاست فوج سیاست میں عیسانی لیتی جی یہ بھی بیان آیا یہ تو پھر اس کی اوبتر لانت اللہ الالقادی بھی پڑھنا چاہیے چاہیے بیان دینے میں لیتے اچھا جو میں نے یہ روحے 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 سیاست کی یہ کہتے ہیں روحے 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 نہیں ہے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اپنا مریم جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں آؤں گی واپس اور میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی کیا کرنا اس نے کیا کرنا پہلی بات تو یہ میرا نہیں خیال یہ جلدی واپس آجائے کیونکہ نماز شہنو دن کا سلوس کر دی ہے میں واپس نہیں جاتا یہ آگ کی خبر اچھا اور میں نے ابھی واپس نہیں وہ میں نے صبح بتا دیا تھا رات کے اچھا یہ بتائیے کہ شباز شریف وہاں سے نکلے گا یا بیٹھا رہے گا کیونکہ یہ پتہ چال رہا ہے کہ نماز شریف سب کچھ مریم کو دینے والا ہے اور شباز شریف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا میں نے دے دیا ہے اس کو مریم میں بہت شاگ ڈال کے چلی آیا ہے نماز شریف تو بس آگریم آگی اچھا ایک اور چیز ہے کہ سناولہ بڑیاں دمکیاں دے رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا میرا خیال یہ پچھلی دفعہ کا اس کی اثر افضائی ہوئی اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ پجاب اس کے پاس نہیں ہے پچھلی دفعہ تو جو کچھ کریا تھا باز ویسا میں کریا تھا اب جو تلہ جو گرشتی بس سے نہیں اب انہوں نے بھی بدوبست کیا ہوا یہ ان کا پرانی سے جب آئے گا تو آسانی دنیا رہا ہو جائے گی یہ کیا کیا ایک طرح اٹیک نہیں وہاں پتہ نہیں کتنے پوراں میں اس کے جو سب ایک دفعہ یہ حرکت کرے گے جی ہاں ملکہ ایک اٹھائیم ہم تو یہ بتائیے کہ اس سقت جو آگستان میں حالات ہیں وزیر دفعہ اور یہ جویل لطیف عمران خان کے بارے میں بیان دے رہے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی جہاد آپ آج کلم کو بھی کہہ سکتے ہیں کلم کے ذریعے بھی جہاد ہو سکتا ہے اور پھر عمران استجاج کے ساتھ بھی جہاد ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی جہاد ہے جی ایک ہی جہاد ہے کہ کرپشن کر اس کو جو آسا ملکتے ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں یہ وہ جہاد بتا رہے گی جی وہ جہاد بتا رہے گی یہ بھی ایک چیز میں بتا دوں یہ جتنے وزیر آکے آپ کے مہامیان دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آپ کو ملنا کدھر گیا ہے یہ تتر بتر ہو جانے ہیں جنہیں چھکتے پھر ان کا پتہ نہیں شننا کدھر گیا ہے ان کا پتہ نہیں شننا 75 وزیر ہے تو میرا گھر کسی کو بھی کسی کا پتہ نہیں کیا کیا اتنے وزیر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مضبوط رہیں یہ سیاسی پتہ کھیلے گی کام کوشش کی گئی ہے مضبوط ہی کوئی نہیں ہے ان کے اوپر یہ بس ویسے ہی ہے وہ پھوکا فا کی کام ہے آلی بلکل ایسے ہی ہے چیز میں بہت شکریہ سر آپ تینکی نادین یہ تھی تعدہ صورت آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آتی وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے مگر مجھے ابھی بیروسہ نہیں ہے کیونکہ اگلے ٹائم میں کچھ بھی وہاں تبدیل ہو سکتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرن نسا آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف عمران خان کو اس دفعہ پورا زور لگانا ہوگا امریکی سفارت خانے کی ٹویٹس میں ازاد جمع کشمیر یہ جان کر اچھا لگا کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے مدت پوری ہونے پر احدے سے سبک توش ہو جاؤں گا آرمی چیف ایک کال پر لاکھوں کا نقصان پشاور میں جال ساز نے خاتون کے نام پر بینک سے کرز لے لیا ڈالر ریٹ میں ہیر پھیر آٹھ کمرشل بینکوں کی فہرست کمیٹی میں شامل پیش وفاقی حکومت اور کسان اتحاد کے مذاکرات کامیاب دھرنا ختم دبائی میں نیا مندر ہندو برادری کے لیے کھول دیا گیا آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف امران خان کو اس طفح پورا زور لگانا ہوگا اسی حوالے سے نائن برادرز ٹی وی کے ڈریکٹر مبارک جوید صاحب کا کہنا ہے کہ امران خان کو اس طفح پورا زور لگانا ہوگا اس وقت عوام بھی انقلاب کے لیے تیار شہباد شریف کی گورنمنٹ ویسے جانے والی نہیں پاکستان میں امریکی صفیر ڈونل بلوم نے چار اکتوبر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد کا دورہ کیا جس کا مقصد کشمیر میں موجود پاکستان یو ایس الومنائی کے ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت تھا اس میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹر اور ویب سائٹ پر اپنی پریس ریلیز میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ایجے کے یعنی ازاد جمہو کشمیر لکھا ہے شاید پاکستان میں تو اس ٹویٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی مگر انڈیا میں اس معاملے پر ہنگامہ برپا ہے اور سوشل میڈیا پر پیشتر لوگ یہ استفسار کرتے اور اپنی آرہ کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکہ جو اب تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتا تھا نے اچانک ازاد جمہو کشمیر کہہ دیا امریکی سفارت خانے نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ سفید ڈونلڈ بلوم نے پاکستان یو ایس انومنائید طلبہ کے مزفرہ باد چپٹر کے ارکان سے ایک ملاقات کی یہ دنیا کا سب سے بڑا امریکی ایلومنائی پروگرام ہے ازاد جمہو کشمیر میں پاکستان امریکہ ایلومنائی نیٹورک کے نو سو چاس ارکان ہیں ہمیں فخر ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں سفارت خانے کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر ساٹھ سرگرمیوں میں حصہ لیا جیسا کہ محولیاتی تبدیلی خواتین کو با اختیار بنانا اور کاروبار کو فروق دینا بعد ازاں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ان کا ایک بیان بھی ٹویٹر پر شیئر کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی برسوں تک امریکہ اے جے کے کہ رہائشیوں کے لیے تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے امریکی سفارت خانے نے اپنی پریس ریلیز میں بھی اس قطعے کو ازاز جمہ کشمیر کہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سفارت خانے کی پریس ریلیز کا انمان امریکہ پاکستان تجارت اور عوامی سطح پر تعلقات مضبوط کرنے کے لیے امریکی سفیر ڈونلڈ روم کا اے جے کے دورہ ہے انڈیا کے جانب سے اعتراض سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستانی سارفین امریکہ کے جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو اے جے کے ازاز جمہ کشمیر کہنے کا خیر مقدم کر رہے ہیں جبکہ انڈین عوام اس پر ناراض کی کا اظہار کر رہے ہیں انڈیا کے دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ نے تاہیا حال اس پر کوئی ردعمل نہیں دیا امریکہ کے دورے پر موجود پاکستان کے آہل میں چیف جنرل کمر جاوید پاچ ما نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوسری میں پاکستانی سفارت خانے کی تقریب میں غیر اسمی گفتگو کے دوران آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ مسلح افواج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے سرکاری ٹی وی کے مطابق آرمی چیف نے اپنی دوسری تین سالہ مدد پوری ہونے پر بکتوش ہونے کا اندیا دیا یاد رہے کہ روان سال اپریل میں ایک پریس کانفرنس میں مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کیا تھا آرمی چیف نے تو مدد ملازمت میں تو سی طلب کر رہے ہیں اور نہ ہی قبول کریں گے آرمی چیف اپنی مدد پوری کر کے روان مویشت کو بحال کرنا معاشرے کے تمام طلب طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مضبوط مویشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی پاکستانی اخبار ڈان کے مطابق آرمی چیف پینٹاگون بھی کہے جہاں انہوں نے امریکی سیکٹری دفاع لارڈ اسٹن سے بھی ملاقات کی اور علاقائی ظالمیت اور باہمی تعاون کی امور پر تباتلہ خیال کیا پشاور میں ایک شخص نے افراد کر کے ایک خاتون کے بینک اکاؤن سے نہ صرف دس لاکھ بیاسی ہزار روپے نکال لیے بلکہ ان کے نام پر پانچ لاکھ بنتالیس ہزار روپے کا کرس بھی حاصل کر لیا پشاور سیشن کورٹ میں متاثرہ خاتون کی درخواست پر کیس کی سمات کے دوران خاتون نے عدالت کو بتایا کہ چھے جولائی کو ایک نامعلوم نمبر سے کال مصول ہوئی تھی خاتون کے مطابق نامعلوم کالر نے خود کو بینک کی ہلپ لائن کا نمائندہ ظاہر کیا اور ای ٹی ایم پن اور دگر تفصیلات پوچھین جب میں نے فراہم کر دی خاتون کا کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد ان کے اکاؤنٹ سے دس لاک بیاسی ہزار روپے نکال لیے گئے متاثرہ خاتون نے اپنے بیان میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے اکاؤنٹ سے پانچ لاک پنتالیس ہزار روپے کا کرز بھی حاصل کر لیا کیا ہے ہتون نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے بینک اور ایف آئی اے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے مقامی عدالت نے سماعت کے بعد وفاقی تحقیقات ادارے ایف آئی اے کو ایف آئی یار غیل نے اردو نیوز کو بتایا کہ اس کیس میں بینک مینجر اور جن اکاؤنٹ پر رقم کی منتقل ہوئی ہے ان کو فریق بنایا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم تجدیق کے بغیر کیسے منتقل ہو گئی ایف آئی اے حکام نے اردو نیوز کو بتایا ہے کہ اس رقم کے واقعات آج کل زیادہ پیش آ رہے ہیں لہٰذا شہریوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کسی بھی کالر کو فون پر ضروری معلومات فراہم کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں پاکستان کی کرنسی مارکٹ میں مبینا ہے سٹیٹ بینک کے مطابق ایچ پی ایل یو بی الائیڈ بینک نیشنل بینک میزان بینک بینک الحبیب سٹینڈر چارٹر بینک اور حبیب میٹرو بینک نے بہتی گنگا میں ہاتھ ہوئے منگل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کیسر احمد شیخ کی زیر صدارت ہوا اجلاس کے دوران ڈالر ریٹ سے ناجائز پیسہ کمانے والے بینک کی فہر جس کمیٹی میں پیش کی گئی سٹیٹ بینک کی جانب سے بتایا گیا کہ کرنسی مارکٹ میں ہیر پھیر کرنے والوں میں آرٹ بینک شامل ہیں قائمہ کمیٹی کے ارکان ان بینکوں کی خلاف کاروائی کی سفارش کرتے ہوئے گورنٹ سٹیٹ بینک اور سیکیٹری ارکان کا کہنا تھا کہ ان بینکوں نے ملکی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ میں دس روپے کا فرق بھی دیکھا کیا ہے سٹیٹ برجی اسطاہر نے کہا کہ آپ لوگ کہتے تھے سیاسی ادم استحکام کے باعث ڈالر بے کابو ہے اس ہاگ ڈار کے آنے سے ڈالر ایک ہفتے میں بارہ سے چودہ روپے سستہ ہو گیا لوگ اس ہاگ ڈار کو ایس ایچ او کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایس ایچ جو آیا اور ڈالر ٹھیک ہویا وہ کون سے آٹھ بینک ہیں جنہوں نے ہر بون ڈالر لوٹے کمیٹی کو بریفنگ کے دوران گورنرڈ سٹیٹ بینک نے بتایا کہ بینکوں اور ایکس چینج کمپنیوں کے منیٹرنگ چاہتی ہے ان بینکوں کے بارے میں تحقیقات چاری ہیں اب تک فنانشل سیکٹر کے بارے میں غیر سنجیدہ بات نہیں کرنا چاہتے سٹیٹ بینک ثبوت کے ساتھ آگے بڑھے گا وفاقی حکومت اور کسان اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد کسان رہنماوں نے اسلام آباد میں اپنا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے منگل رانہ سناؤلا نے کسانوں کے دھرنے میں شرکت کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کسانوں کے مطالبات پر وزیر آزم نے کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں میرے علاوہ تین دگر وزراء بھی شامل ہوں گے کمیٹی بود کو کسان اتحاد کے رہنماوں سے بات جیت کرے گی درخواست ہے کہ مذاکرات ٹیم کے علاوہ دھرنے میں شریک باقی لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں وفاقی وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ کی قیادت میں کسانوں کے وفد نے وزیر آزم سے ملاقات کی جس میں فیول ارجسٹمنٹ کے خاتمے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم شہباز شریف آئندہ دس روز کے دوران کسان پیکج کا اعلان کریں گے جس سے زراد اور ملک کو فائدہ ہوگا دنیا ہے کہ جارہیت کی صورت میں روس جہری ہتھیاروں سے بھی جواب دے سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس کے پاس ایسے کون سے ہتھیار ہیں اور امریکی قیادت میں قائم اتحاد نیٹو اس کا کیوں کر جواب دے سکتا ہے خبر اصا ادار روائٹرز نے پوتن کی اندھمکیوں کا جائزہ لیا ہے دبئی میں نو تعمیر شدہ مندر ہندو برادری کے لیے کھول دیا گیا ہے ارب نیوز کے مطابق منگل کو ایک تقریب کے بعد مندر کے دروازے ہندو برادری کے لیے کھول دیے گئے خلید ٹائمز میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نو تعمیر شدہ ہندو مندر کیا افتتاح امارات کے وزیر پر آئے ہم اہنگیوں بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک نہیان نے چراغ چلا کر کیا یہ نیا مندر جبل علی میں تعمیر کیا کیا ہے جسے مقامی طور پر عبادت گزاروں کا گاؤں بھی کہا جاتا کروٹوارے بھی شامل ہیں مندر کی افتتاحی تقریب میں انڈیا کے متحدد متحدہ عرب امارات میں سفیر سمیت دو سو افراد نے شرکت کی تقریب کے شرکہ میں سرکاری افسران مذہبی رہنما اور امارت میں مقیم انڈین کمیٹی کے افراد شامل تھے آج کے لیے اتنا ہی کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آج پھر پاکستان کی صورت آل میں بات کریں ہمارا سائفر گھم ہو گیا ہے اب کوئی بھی ہمیں سائفر نہیں بیج رہا مریم کا جو بیان آیا اس پر بات چیت کریں گے کچھ آنے والے حالات پہ بات چیت کریں گے عبدال قیوم صاحب سویڈن سے ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم سار جی مریم کو فکر پڑ گی کہ سائفر کوئی نہیں بیج رہا اس کو ابھی تک کسی چیز کا بھی پتہ نہیں جو ان کا مسئلہ وہ تو حال ہوتا رہے گا پیسے پوسے سائفر تو گورنمنٹ کا جیسے ہمارے منشتریز باہر ہوتی ہیں تو یہ کبھی بھی لیٹر ٹائپ کر نہیں بھی تھے کیونکہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں کئی جسوسی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو تو ایک ایسے کوڈڈ الفاظ میں ایک لیٹر کی شکل میں وہ کوڈڈ ہوتا ہے وہ ون ٹو ٹری فور فائی سیکس آگے ٹین فائی سو سو یا وائد ایسے اُلٹے سیدھے کر کے تو ان کا حال جو ہوتا ہے صرف منشتریز فارن آفس میں ہی ہوتا اور کسی میں بھی ہوتا تو وہ جو لوگ بیٹھ ہیں پتہ ون کا کیا مطلب ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے پھر ٹائپ ہوتا ہے لیٹر جو منسٹر کو یا پرائیم منسٹر کو یا صدر کو بھیجتے ہوں گے تو یہ تو جنگلی لوگ ہیں نا ان کا بھی کوڈڈ ہوگا شاید یہ جو اور ہم کی کمائی ادھر سے بار بار سے ادھر آ رہی ہوگی شاید انہوں نے اپنے کوڈ بھی بنائے ہوں گے کہ تم اس طرح بھیجنا تو ہم اس کو ڈی سائفر کر لیں گے ہم اس کو ڈی کوڈ کر کے پتہ لگے گا کس نے کتنے خرموں میں بھیج کھائے پھر کھائے پھر معافی مل گی تو ججز ان کے ساتھ ملے ہوئے بڑے ادھارے کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے چیف آرمی سٹاف کا کوئی رول نہیں ہے دنیا میں کہ وہ عقومت کو گائیٹ کرے اور عقومت کی کارکنی کو روکے دنیا میں کسی جگہ نہیں صرف پاکستان میں کیوں ہے وہ فورسٹر جنرل کا ملک بن گئے یا ایک ملین آرمی کا ملک بن گئے وہ نوکر ہوتا ہے پاکستان کا جیسے باقی لوگ نوکر ہیں کمی ملکر کیا اس کو کس طرح اٹھا کے بار پھینکے لوگ جی جی سائیفر پر تھوڑی سی بات اس لیے ہماری جو عوام ان کو جس طرح تقریروں میں بتا رہی ہے سائیفر ہمیں نے کوئی بیجتا ہمارا سائیفر گم ہو گیا ہے وہ امران خان لے گیا ہے کوئی عوام کو بھی پتا ہے کہ سائیفر کیا ہوتا ہے کوئی پتا نہیں یہا لوگوں کو کیا پتا ہے یہ تو صرف پرٹیکولر منسٹری صرف فارا نفس ہوتا میرے خیل میں کسی منسٹری میں بار سے میسیج نہیں آتے صرف فارا منسٹری میں آتے نہیں ہماری عوام آپ کیا سمجھتے کہ جب اس طرح کے لیڈروں کو نہیں پتا تو ہماری عوام کو کیا ان چیزوں کا علم ہوگا یہ سوال اصل میں دوسرا یہ ہے سارا دن آتے ہیں جب ٹی وی پہ آتی ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں لانت دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ لوگ استعمال کر رہے تو کیا ان کی اوقات کیا ہے کیا حصیت ہے عمران خان کی تو باتیں لوگ سنن تو رہے ہیں چلو یہ تو ہے نا مبارک صاحب یہ لانتی لوگ ہیں بغیرت لوگ جو ہوتے ہیں لانتی بے شرم اور جن کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا لوگ ہمیں کیا سمیتے ہیں لوگ ہمیں ڈاکو چور لٹیرے ہر چیز سمیتے ہیں ان کو اور یہ پھر بھی بے شرم بغیرت لوگ ہیں ان کو کوئی غیرت نہیں ہے کہ ہم ٹی وی کے اوپر آ بکواس کرتے ہیں اور اپنے آپ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں یا کنونس کروانے کے باتیں کرتے ہیں جو ان کی کوئی نہیں سنتا جو آپ نے بات کی میں بھی ایسی جب کبھی ان کا میں دیستا ہوں ٹی وی کے اوپر کو لگائی یقین کریں میں اسی بات چینل چینل کر دیتا ہوں چینل پہ چینل انگریزی چینل پہ چلا جاتا ہوں چینل خبر سن لیتے ہیں ان کو دفعہ گھو شکلیں کوئی دیتا نہیں چاہتا اب چونکہ پاکستان میں یہ لوگ ان کی جنہ بہت مضبوط ہیں ان کے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تو ان کو سپورٹ کر رہے ورنہ کسی بھی دنیا کے ملک میں مبارک صاحب یہ لوگ ہوتے تو یقین کریں ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا اچھے یہ بتائیے کہ یہ زرداری صاحب کوئی ڈراما کر رہے یا واقعی بدوائیں قوم کی لگی یا کہیں جنرم میں جا رہے ہیں ڈراما مبارک صاحب بدوائیں تو یہ نا اس کے باپ کئی مہینے اس کا روح نہیں نکلتی تھی وہاں پیرس میں اور یہ بیمان آدمی جاتا تھا یونیٹی نیشن میں وہاں سے جال لے پیرس میں جاتا تھا تو ایسے کر لیتا تھا کہ تمہارا کام ہے کوئی دور اس کے باپ سے ملتا تھا اور لوگوں نے بولا اس کے باپ کے لیے اس نے کیا کیا دعائیں کریں لوں اس کی نہیں نکلتی تھی کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مبارس صاحب آپ کو پتہ ہے جس 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 نے کھرورا کیا پاکستان کے ساتھ ان کا برا ہشر ہوا وہ ٹون کیا تھا اس کی پوری فیملی کا ہشر آپ نوٹ کال لیں اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈڑھتا ہے کیا کیا کس کے ساتھ کیا ہوا جتنے لوگوں نے پاکستان سے کھرورا کیا ان کا کیا ہشر ہوا مشرف نے کیا کھرورا کیا تھا آج وہ بستر مرگ جس کیا لگی ہے یہ سب سے بڑا بیمان جھوٹا فراڈی پاکستان کا دشمہ تھا اس کی بھی ایسی ہی آئے گی لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ ڈراما کر رہا ہے کیونکہ اس طرح بھاگے گا تو جو پاکستان اس نے بندے کٹھے کیے تھے چور چکے آرام خور قاتل تو وہ بھولیں گی یہ خود تو بھاگیا بیمانی کہا جس طرح کہ نواز شریف جو ابھی کس طرح اٹک کٹا کھا رہا ہے وہاں پہ لندن میں بیٹھا ہوئے کوئی بیماری نہیں اس کو تو کس طرح اس کا رات دن کہہ رہا تھے اٹیک ہونے مر گیا نئے برین امرج ہو جائے گا صبح تک مر جائے گا اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کو پتہ ہے لیکن کل تین ڈاکٹر گئے ہوئے تھے عرب امرار سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو لے کے جائے جائے گا لندن تک اور پھر وہاں پہ شاید ہے اس کا لاج ہو یہ سارا پیسہ حرام کا اس سے کوئی بچت عذاب مبارک صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دنیا میں دیکھا پہلے دنیا میں سزا ہوتی ہے آگے پھر جو ہونے والا وہ کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے دنیا میں پہلے سزا ملتی ہے اور جو حرام کا پیسہ وہ ایسے ہی جاتا ہے ابھی یہ پیسہ خرد کرے آنکھوں کے پر پٹی یا پھر اللہ کا عذاب میں تو اس کے لیے ہمیشہ بدوائی دیتا ہو کہ اس کو اتنا عذاب دے کہ دنیا توبہ کرے کانوں کو آتھ لگائے جس جس کسی نے پاکستان کے ساتھ پاکستان زیادی کیے پاکستان کے لوگوں ساتھ کیے اور پاکستان کا پیسہ کھائے ہم ان کو اللہ دنیا کے اندر زلالت دے اور یہ مکر کر بھی جائے گا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کدھر بچ کے جاؤگے میری طاقت سے میری قدرت سے میری عکومت سے تو یہ جو کچھ ہو رہے ہم دیکھ رہے اس کے ریزولٹ کیا نکرنے والا یہ اینڈ پہ یہ بتائیے کہ مرجن لگرا نماز شریف واپس جائے آپ کیا سمجھ تے کہ یہ جائے گا جب تک چیف آف آرمی سٹاف تبدیل نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں جیسے مبارس میں بات کی تھی جو بھی نیا چیف آف آرمی سٹاف لگے گا وہ کبھی بھی کھومے میں چلی گئی کرون دنیا اس کے خلاف روز باتیں کر رہی ہے یہ بدوائیں ہیں جو بادنے آدمی کسی کے خلاف کرتے وہ بدوائے ہوتی ہے تو جو چیف آرمی سٹاف آئے گا وہ ضرور سیکھے سبق اور کبھی بھی ان کی فیور نہیں کرے گا وہ ہنڈر پرسن پاکستان کی فیور کرے گا اور جو بھی بندہ دیندار حکومت میں اس کی فیور کرے گا اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ملک کی آرمی کا چیف آف سٹاف ہے ملک کا مالک نہیں ہوتا تو جو بھی آئے گا اس کی جو ہوگی عزت ملے گی اس کو سمال کے رکھے گا یہ مبارک صاحب کوئی اور حکومت ہوتی کوئی اور ملک ہوتا تو یہ صدیوں سے ان کا نام نشان ان کو جیلوں میں ہوتا ان کو فانسی لگ جاتی ان کے زبد ہوگی ہوتی ان کو میشہ کے لئے پابندی لگا دی جاتی جیسے یورپ میں ہے دنیا میں ہے بڑے بڑے ملکوں میں ہے جو کورپسن کے اوپر نکالا گیا لیکن پھر بھی وہ ادھر آرام کھانے کے لئے تیار ہے اس کی بیٹی اور یہ خاندان پورا کیوں تیار ہے چونکہ پتہ یہاں کے ادارے کمزور ہیں جیجز بگ جائیں گے وکیل ان کے بگ جائیں گے اور آداروں کے سربار ان کے اپنی ملدی سے ان کو چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے بار بار آرام کھانے کے لئے جیسے میکن اتیس ہوتا ہے آرام میکن اتیس ہے اگر تو یہ ان کے اندر کا میکن اتیس آرام کے اوپر آنے بہت شکریہ سار تینک نا دین ٹائم ختم ہو گیا چینل کو سبسکرائب کریں